الحمدللہ بالعالمین جو بہت ہی اہم حدیث ہے اور صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے اور اسے ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ کا لطف اور کرم اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی اپنے بندے پر اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے اس حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں دو چیز بیمار ہو جائے یا سفر میں ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ سارے عمال کی نیکیاں لکھ دیتا ہے جو وہ صحت کی حالت میں اور مقیم یعنی قیام کی حالت میں کرتا تھا وہ ساری نیکیاں مکمل طور پر لکھ دیتا ہے یہ بخاری مسلم کی روایت ہے اس سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کتنا رحیم ہے کتنا شفیق ہے کتنا مہربان ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی نیکیاں زائے نہیں کرتا ہے برباد نہیں کرتا ہے اور بندے کو اللہ تعالیٰ آخرت میں کامیاب کرنا چاہتا ہے کسی نہ کسی ذریعے سے بندہ کامیاب ہو جائے آخرت میں گھاٹے میں نہ ہو نقصان میں نہ ہو مصیبت میں نہ پڑے اس میں دو چیزیں بتائے گی کہ ایک بندہ اگر صحت کی حالت میں تندرست ہے صحت ہے اور سب کچھ اس کے پاس عمل کرنے کی صلاحیت اس کے پاس ہے مسافر نہیں ہے مقیم ہے اور وہ زیادہ زیادہ عمال کرتا ہے یہاں کون سے عمل مراد ہے فرض نہیں مراد ہے فرض تو کرنا ہی کرنا ہے وہ تو لازم ہے فرائض تو ایک بندے پر لازم ہی لازم وہ تو کرنا ہی کرنا ہے فرض کے علاوہ ایک بندہ اپنی زندگی میں کچھ نوافل کا احتمام کرتا ہے جیسے سنتِ معقدہ ہے جو بارہ رکعت ہم دن میں پڑھتے ہیں یا ایک آدمی اپنی زندگی میں روزے رکھنے کی عادت ڈال لیتا ہے کہ بھئی ایک دن روزہ رکھنا ہے ایک دن نہیں رکھنا ہے یا پیر جمعیرات کے روزہ رکھنا ہے پیر جمعیرات کے روزے کی عادت ڈال لیتا ہے یا اس کے علاوہ مہینے میں تین روزہ رکھنے کی عادت ڈال لے یا تحجد کی اس نے عادت ڈال لیا کوئی بھی نفلی عبادت کی اس نے عادت ڈال لیا ہے اب مثال کے طور پہ وہ آدمی بیمار ہو گیا اب بیماری میں اس کو فرض تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے پانچ وقت کی جو فرض ہو تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے جب تک وہ ہوش و ہواش میں ہے تو فرض ادا کر لے گا بیماری میں لیکن وہ روزہ نہیں رکھ پائے گا جو اس کی عادت تھی پیر جمعیرات کا روزہ رکھتا تھا یا مہینے میں تین روزے رکھتے تھے یا اس کے علاوہ تحجد کی نماز پڑھتا تھا اب بیمار ہو جانے کی وجہ سے وہ نفلی عبادت رہ گئی نبی فرماتے ہیں کہ ایک بندہ صحت کی حالت میں جو نیکی کرتا تھا جس کی اسے عادت تھی اس نے اپنی زندگی میں عادت بنا لیا تھا اب بیمار ہو گیا بیماری کی وجہ سے وہ نہیں کر پا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نام عامال میں مکمل نیکی کا ثواب لکھ دیتا ہے جو وہ صحت کی حالت میں کرتا تھا یعنی وہ صحت کی حالت میں ہر مہینے وہ تین روزہ رکھتا تھا اب بیمار ہو گیا نہیں رکھ پا رہا ہے بیماری کی وجہ سے نہیں رکھ پا رہا ہے یا پیر جمعرات کا روزہ رکھتا تھا برابر بیمار ہو گیا نہیں رکھ پا رہا ہے تو بے گئے روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اس کے نام عامال میں پیر جمعرات کے روزے کا ثواب لکھ دیتا ہے تحجد نہیں پڑھ پا رہا ہے بیماری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مکمل تحجد کا ثواب اس کے نام عمال میں لکھ دیتا ہے ایک آدمی سفر میں گیا اب سفر میں صرف فرض پڑھنا ہے فرض نمازیں پڑھنا اس میں بھی قصر کر سکتا ہے تین نمازوں میں یا اس کے علاوہ فجر کی سنت پڑھنا اور عطر پڑھنا ہے بقیہ سنتیں معاف ہے بقیہ سنتیں سفر میں نہیں پڑھنا ہے اب ایک آدمی سنتیں معاقدہ جتنی سنتیں رواتی جو سنتیں معاقدہ برابر پڑھتا تھا ہمیشہ پڑھتا تھا اب سفر میں گیا سفر کی وجہ سے اب وہ زہر کی سنت بھی نہیں پڑھے گا مغرقی بھی سنت نہیں پڑھے گا عشاء کی بھی سنت نہیں پڑھے گا اب یہ سنتیں معاقدہ جو ہے اس کی رہ گئی لیکن اس کو ثواب برابر اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے سنتیں معاقدہ کا ثواب اس کے نام عمال میں لکھ دیا جاتا ہے کیونکہ وہ سفر کی وجہ سے چھوٹ رہا ہے اور یہ جب سفر میں نہیں تھا جب وہ مقیم تھا گھر پہ تھا تو برابر پڑھتا تھا تو ایک آدمی صحت کی حالت میں اور مقیم کی حالت میں جب آت بندہ کوئی بھی نفلی عبادت پر پابندی کرتا ہے اب بیمار ہو گیا یا سفر میں گیا اس وجہ سے اگر وہ چھوٹ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ مکمل ثواب لکھ دیتا ہے اس سے کیا معلوم ہوتا ہے اس سے ایک بات بہت اہم پتہ چلتی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں نفلی عبادتوں میں سے کچھ ایسی عبادتیں ان کی اتنی عادت ڈال لینی چاہیے اتنی عادت ڈال لینی چاہیے تاکہ اگر ہم بیمار ہو جائیں خدا نخواستہ یا ہم سفر میں چلے جائیں تو کم سے کم وہ بھرپائی ہو جائے بھرپائی ہو جائے آج ایک آدمی بیمار ہو جاتا ہے تو اس کو فکر سب سے زیادہ چیزوں کی فکر ہوتی ہے لیکن یہ فکر نہیں ہوتی ہے کہ میں اپنی صحت کی حالت میں کچھ ایسی نیکیاں کرتا تھا کہ اب بیمار ہو گیا ہوں تو اس کا سواب ملے گا کی نہیں ملے گا یہ فکر نہیں ہوتی ہے اس لئے صحابہ میں دیکھ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ ہوتا لانو بیمار ہو کے تو رونے لگے ایک آدمی بیمار ہوتا ہے تو بیماری میں اس کو دواؤں کی فکر اچھی بات ہے ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے لیکن اپنی آخرت کے اعتبار سے کتنی فکر ہوتی ہے کہ میں صحت کی حالت میں کوئی ایسی عادت ڈالا ہوں میں کسی ایسی نیکی کی عادت مجھے تھی اب اس کا سواب مجھے ملے گا یہ فکر نہیں ہوتی ہے لوگوں کی اس لئے میرے بھائیوں اس حدیث سے بہت اہم بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا لطف اور کرم اور اس کا فضل معلوم ہوتا ہے کہ اپنے بندے پہ اللہ کتنا رحیم ہے کہ ایک بندہ صحت کی حالت میں کرتا تھا کوئی عمل نہیں کر پا رہا بیماری میں اللہ اس کا سواب پورا لکھ دیتا ہے اور دوسری چیزیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں روزانہ ایسی نیکیوں کی عادت بنانا چاہئے جو ہم اپنی صحت کی حالت میں جو ہم کر سکتے ہیں جو ہم کر سکتے ہیں ایسا نہیں کہ مطلب جو ہم نہ کر پائیں کچھ دن کیا پہ چھوڑ دیا کیا چھوڑ دیا ایسی نیکی کی عادت ڈالیں جو ہم اپنی موت تک کرنے کی فکر ہماری ہو کہ ہم یہ کر لے جائیں گے تو اگر کبھی خدا نہ خواستہ ہو جائے معاملہ تو اللہ تعالی ہمارے نام عمال میں اس کا سواب لکھ دے گا تو بہت اہم حدیث ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں نوافل کا احتمام کرنا چاہیے اور اسے عادت ڈال لینا چاہیے اس لئے علماء نے کہا کسرت سے نوافل کا احتمام ایک بندے کو اپنی زندگی میں کرنا چاہیے تاکہ بیماری میں اور سفر میں اسے نقصان نہ ہو گھاٹا نہ اٹھانا پڑے آخرت میں اس کے نام عمال میں نیکیاں لکھے جائیں اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنی زندگی میں نوافل کی کسرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسی نیکی عادت بنانے کی توفیق عطا فرمائے جو ہم اپنی موت تک کریں اللہ ہمیں اس کے توفیق دے آمین تقبل ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے خصور کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن